ابھی میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ صلاة التصبی نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں صلاة التصبی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ یہ جو نماز ہے یہ اپنی زندگی میں یا ایک سال میں یا آپ ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں یا اگر آپ روزانہ یا آپ زندگی میں ایک بار اس نماز کو ضرور ادا کریں تو اس کی پہلے آپ نے چار رکد نماز چار رکد صلاة التصبی کی آپ نے نیت کرنی ہے یہ نفلی نماز ہے اس کے بعد آپ نے اپنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کر لینا ہے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک اس کے بعد پھر آپ نے پندرہ مرتبہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کو آدھا پڑھنا ہے سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا آپ نے پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت اور اس کے بعد پھر آپ نے دس مرتبہ یہی کالمات پڑھنے ہیں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ نے رکوع میں جانا ہے پہلے رکوع کی تصویر پڑھیں گے سبحان ربی العظیم تین پانچ یا سات مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے دس مرتبہ پھر یہی کالمات جو تیسرے کلمے والے ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں اس کے بعد سمی اللہ علی من حمدہ ربنا لکا الحمد اور یہاں پہ آپ نے پھر دس مرتبہ یہی کالیمات پڑھنے ہیں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سیدے میں چلے جانا ہے اور پہلے سیدہ کی آپ نے دس بھی سبحان ربی العالی اس کو تین پانچ یا سات مرتبہ پڑھتا ہے اس کے بعد آپ نے دس مرتبہ یہی کالیمات آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھ جا رہا ہے جلسے میں آپ نے دس مطبع یہی کالی بات پھر پڑھنے ہیں پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جا رہا ہے پہلے سجدہ کے جس بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر یہی کالی بات دس مرتبہ پڑھنے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسری رکت کے لیے کھڑے ہو جا رہا ہے دوسری رکھت میں پھر آپ نے ابتدا میں ہی پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد کرات کی بات 10 برتبہ پھر رکوب میں پھر سجود میں تو جس طرح کہ ہم نے پہلی رکھت میں پڑھا ہے تو سورہ فاتحہ سے پہلے ہم نے پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہر جگہ پہ ہم نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے تو اس طرح آپ نے اپنی جو 4 رکعتیں ہیں ان کو آپ نے مکمل فرما لینا ہے چونکہ یہ نفل ہے اس لیے جب آپ اپنی دوسری رکت کے عطایات میں بیٹھیں گے دو رکتے پڑھنے ایک بعد تو عطایات بھی آپ پڑھیں تشاہد پڑھیں دروشری پڑھیں دعا پڑھیں اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور جو تیسری رکت ہے اس کو آپ سبحانہ کاللہ سے شروع کریں یعنی کہ دو دو کر کے پڑھیں لیکن سلام ایک کے ساتھ پڑھیں گے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کو آپ ضرور پڑھیں زندگی میں سال میں اور مہینے میں ہفتے میں یا روزانہ جب آپ سے ہو سک اور اس کو ادا کرنے کے لیے زہر کے بعد اور عشاء کے بعد جو اس کے نماز پڑھنے کا وقت ہے بہت اچھا ہے کہ اگر آپ دن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ زہر کے بعد پڑھیں اگر آپ رات میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ عشاء کے بعد پڑھیں بہت شکریہ السلام علیکم